اعوذ بی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو حجرِ حضرت علیہ السلام کرنا ہی بارے میں بتاتا ہوں ایک موقع پر حضرت علیہ السلام جاز سے آئے اور بیٹے کو بتایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بیعبان میں ایک گھر تعمیر کروں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اس کام کے لئے اپنی آمادگی کا اظہار کیا پھر خدا پر بروسہ کرتے ہوئے ان دونوں انبیاء علیہ السلام نے ضروری سمان جمع کرنا شروع کیا پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی کرتے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کے حکم سے وہ جگہ بتائے جہاں حجرِ اسود دبا پڑا تھا چنانچہ وہ جگہ کھوڑ کر پتھا نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ نصب کیا جیسے جگہ پارجے ان دنوں موجود ہائے انہوں نے خانہ کعبہ کے دو دروازے رکھے ایک مشرق اور دوسرا مغرب کو کھلتا ہے جب خانہ کعبہ کا کام تیزی سے مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام حج بجا لائے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اے پروردگار اس زمین کو امن و امان کا مقام قرار دے اور جہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی شکل میں رزق انعید فرما و السلام